ماشاءاللہ اوپر گونسلے بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر کوئے تو بڑے تعم کرتے ہیں تب ہی تو کال فجر کے ہاتھ سے روٹی چھین لی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیر یہ سی ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے لوگ آغاز کرتے ہیں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس جی صبح کا ٹائم ہے اور آج کا لوگ ہم امی کے گھل سے ہی شروع کر رہے ہیں تو صبح صبح نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد تیاری ہوتی ہے ہمیشہ ناشتے کی بابی جان ہماری بنا رہی ہے ناشتہ اور سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی تھنڈ جو ہے وہ ہے ابھی تک سورج بھی نکل رہے ہیں یہاں پر جو محول ہے وہ بہت ہی پیارا ہے ابھی ساڑ پیج چیک کریں کتنی پیاری سی جو ہے نا فسلی ہیں ساتھ ہی تو اس لیے میں کہتی ہوں شوئے بھائی کو آپ تو آپ بھی نیچر کے گھریو وہ آپ زیادہ جو ہے ناپنے مائر پر برڈن چلتے ہیں محمد سبحان آجو آجو باغو باغو محمد سبحان دے کے کتنا خوش پیر ہے اپنے نانے کو گھر آکے تو ادھر آپی کا گھر ہے جو پہلے آپ لوگ بولتے تھے اللہ پاک ان کے نصیب کرے تو یہاں پہ ساتھ انہوں نے اپنے جانور بھی باندے ہوئے ہیں ان کا سارا دین کام کرتی ہیں تو چارہ وغیرہ ان کو بھی ڈالتی ہیں اور یہ انہوں نے چھوٹے سے بنائی ہوئے جانوروں کے لیے ہم یہاں سے لسی لینے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں سے لسی لینے آئے ہیں کیونکہ آپی لسی بناتی ہے امی لوگوں کے پاس بہنسے نہیں ہیں آپی کی بہنس ہے تو اس کا دودھ بھی ہوتا ہے چلو 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 مہمہ صبحانہ ادھر بھی کموں کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں وہ نہ آگیا فجر جو ہے وہ تو صبح بھی آگی تھی ادھر ہی اپنی نا یہ بنتا ہے یہ بنتا ہے موں میں نہیں ڈالنا ابی جی لسی جو ہے وہ آپی نے بنا کر رکھی ہے تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں لسی کیونکہ ساگ جائے وہ تمہیں لوگوں نے رات کو ہی بنایا تھا لسی کے بغیر مزہ نہیں آتا ترباز کر گاٹی یہ لسی سارے ہیں پیمنی آپی کڑے سارے لے لیں فیملی بڑی ساری نا مہمان اور بھی آئے ہیں ابھی ہم نے لسی ڈال لیا ہے ویسے تو آپی یہاں پہ ناشتہ بنا رہی ہیں لیکن ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ادھر امی لوگوں کے پاس بان چکا ہے ہم لوگ چلتے ہیں لسی لے کر اور پھر صبح کا ناشتہ کرنے اور صبح کے آج ناشتے کی کیا روٹین ہے یہاں پر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بچے جو ہیں نا وہ اندر کھیل رہے ہیں فجر سبحان آجو آجو ناشتہ کر لینا آجو وہ نہیں آرہے آجو جائیں فجر آجو وہ نہیں آتے وہ ادھر رکے ہوئے ہیں ماسی کے گھر ابھی تھوڑی دیر مہنے پھر بھاگ کے آنا ہے تو بس یہ بھاگ دوڑی کرتے نہیں کبھی ادھر جائیں گے آجو فجر آجو 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 لالیاں بڑیاں بول رہی ہیں مینہ آجو 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 تو یہ آپ نے اپنی ٹوکا مشین جو ہوئے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے اب لوگوں کے جگہ پہ بعد میں وہ ادھر اس سائیڈ پہ کر لے گی کیونکہ سردیا تھی تو اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے گرمی ہوگی پھر اس کو گرا کے وہ ادھر کر لیں گی پھر یہ جگہ ساری خالی ہو جائے گی ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے ناشتہ تیار ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے تاریخ صاحب نے مجھے بلایا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو ناشتے پہ بلایا ہے کہ آپ ناشتے پہ آجائیں بابی جان نے ناشتے کا سیٹ اپ یہاں پہ لگا دیئے کہ اس سائیڈ سے دوب ہوگی اور پھر یہاں پہ ہمارا ناشتہ ہو جائے گا لیکن پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنے چاہتے ہیں اس سائر پہ ادھر ہی بیٹھ ہوئے تھے اسلام علیکم آجائیں تو یہ ایک ایس آیا ان کی نام نو بیڑی ہیں حلاب کسی زیادہ خراب ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے زہر کا بیزٹ کریں صحیح ہے تو یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں کام بھی خوبصورت دفعہ نہیں ہاں جی تو تارک صاحب آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ بھائی صاحب یہ انکر کہہ رہے ہیں کہ وہ سون کا سسٹم ہی ہوتا جو ملاد پہ یا ختم شریف پہ وہ کرتے تھے لیکن اس کا کام ابھی نہیں ہے اور ان کی نو بیٹی ہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کام کیلئے دے دو لیکن میں نے نہیں دیا جب تک میرے سب میرے کے خجائش تھی زندہ ہوا اپنی بیٹی کو خود کر کے کلا لیکن ابھی اتنے حالات خراب ہو رہا ہے کہ دو دن سے حروم لے کے باب سے اس پر گزار رکھا رہے ہیں اٹھ آر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے میں نے ان کو بولا ہے آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے انشاءاللہ آ رہے ہیں ٹھیک ہو ہاں جی کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہی آئے ہیں کیونکہ شویب بھائیوں کے پاس بھی اکثر ایسے کیس آ جاتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہوگیا جی انشاءاللہ ہم آپ کے گھر ابھی ابھی چلیں گے نا ہاں جی بس نشتہ کر کے پیر ہمیں چلے ٹھیک ہوگیا جی ہم سارا آپ کا دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی آپ کا بیٹیوں کے لئے آپ کے لئے کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ بن جائے گا اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے جو آپ نے کہا ہے کہ بیٹیوں کا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے رحمت ہوتی ہیں اور ان کا خیار رکھنا چاہیے تو اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اس چیز کا عجر بھی دے گا باقی انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے گھر آئیں گے یہ جی ہم نے یہ والا تھا کہ اس تھوڑا سا آ گیا تھا تو ہم نے ان کو چائب گھر بتائی نشتہ کروایا تھا رہی صاحب ہمارا پر یہ ناشتہ آیا ہے ناشتہ میں ہے ساگ مکھن اور ساتھ میں تارک صاحب کی مکھن اور شکر یہ سالن ہے اور ساتھ میں روٹیاں اور لسی یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمارا سپیشل ناشتہ ہے ہمارے ادھر یہ ایک چیز میکنگ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ بہت زیادہ شکر لے کریں گے خود سپیشل بنوائے گے پھر ہم ساتھ شکر چلائیں گے میں تو نہیں کھاؤں گی ان کو کھلاوں گی یہ تھوڑے سے موٹے ہوں کیونکہ میں تو پہلے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں ابھی ناشتہ کرتے ہیں جی بابی ان یہ اچھی ناشتے کی ٹیبل بھی سجائی ہے بابی جی ہم نے ناشتہ کھا لیا آج میں نشتہ کم کی ہے کیونکہ ادھر آ چکی ہے کھانٹا بھی مزید ہوں وہ کھانٹا اس کے بولتے ہیں انہوں نے پھول ناشتہ کی ہے میں نے وہ کیا ہے ہاپ ہوتہ سے دکھتے ہیں ابھی ہم لوگ بیکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے میں آپ خودتے ہیں کہ میں اپنا وزن کام کروں یہ روز ہی مجھے کہتے ہیں کہ آپ خودتے ہیں آپ خودتے ہیں بہت زیادہ بڑھتا بڑھتا جا رہا ہے میں نے کہا کہ کھانا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کام کرے گی تو اس کا وزن کام ہوگا ابھی دیکھتے ہیں پہلے کہتے ہیں نا ہمیں پتے کیا کہتے ہیں موٹو پتلو کی جوڑی کہتے ہیں سبی ابھی پہلے پتلو کا وزن کرتے ہیں ان کا کتنا ہوتا پھر میں اپنا تیا کروں ڈیٹیوں پتے کی ہے موٹو پتے ہیں اللہ میря چاور کلو بات کیا جان farther میرے چروزوں دل دل چواری چلو پسچک گے وچی ڈیٹریوں اب بانچے میں پانچے کیلو بات کیا میں مارجوں میں ہو رہا ہے آخر چھ bị ہے就 آپ بھائی کی شادی پر آئی تھی نا تو ستر تھا اور ابھی پانچ کیلو وزن بڑھے پانچ کیلو ٹینشن بن گی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے چلیں تو تاریخ صاحب جی ان کا ہے جی بتا دیتی ہوں آپ کو کتنے چھوان جا کلو ہے یعنی کہ 56 ان کا ہے اور میرا ہے میرا ہے سیونٹی سیونٹی پائیب کتنے کیلو وزن بھی ہمیں ایک بندہ دے لوکا خلتا ہے سایدن میں ایک بندہ دے لوکا خلتا ہے دکھرا ابھی آئیں گے شوید بھائی میں اس لیے نہیں آرہا تھا کیونکہ میں پہلے خود کو چیک کر چک ہوں اور آپ ہی سی میرا زیادہ بزن ہے ٹینشن بنٹی سیونٹ ہے ٹینشن نیہییی نیہی تیرانی پہلے وہ چیک کر کے دھارے کوaro buenas کہ ہوں ہمارا بہت ساتر کلو شویف کھانا ہے انشاءاللہ ہمیں ایکسے سے سٹار کرنے لگا ہوں اور دیکھنا پھر میرا بہت 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 زیادہ ہوگا ہے بھائی کی شادی پہ ساتر تا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ابھی پورا پہنچ پلو جو بڑھ گیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ میں کیا کرنا ہے جیسے یہ سردیاں نکلتی ہیں اور پھر یہ مکھان اور ساکھ ختم ہوگا تب ہی ہمارا بہت تام ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی نکلتا ہے تو پھر گھرمی آگیا ہے یارہ کلو یارہ کلو دو سو ابھی سبان کا چیک ہے یارہ کلو ساری فیاملی آج چیک کر رہی سبان کو تو پہلے بھی بابا سبان جی سبان جی یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا بابا بابا ہے ڈاہ نانے تو ابھی جی الحمدلہ ہم نے ناشتہ جو کر لیا ہے پھر اس کے بعد میری بڑی آپیں بھی آگی تھی چھوٹی تو ساتھ رہتی ہے جو مجھ سے بڑی ہیں اور تیسرے نمبر والی بھی آگی تھی جو ادھر رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ادھر رہتی ہیں ایک ادھر رہتی ہیں ایک تھوڑا سا ادھر رہتی ہیں اور بس میں ہی دوروں باقی سب ہی ادھر ہی رہتی ہیں تو سب ہی آگی تھی ناشتے کے بعد ہم نے تھوڑی سی گپے شپے ماری ہیں کافی ایک دوسری سے حال حوال جو ہے وہ بھی پوچھیں اس کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میرے دادا جان کے پاس کیونکہ میرے دادا جان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو چاچو جو ہے ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کی تمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو ہم لوگ اصل میں زیادہ تار آئے بھی انہی کی انہی کی وجہ سے تھے کیونکہ ان کی تھوڑے دن پہلے ان کو فالج جو ہے تو بہت سارے بیمار تھے وہ تو ہم نے کہا چلو ہم ان کو جہنا ان کی تمارداری کے لیے چلتے ہیں پوچھنے کے لیے تو اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں ماری تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے اللہ پاک سب کو صحت دے اور جن کو بھی کوئی بھی کسی کی پریشانی ہے نا اللہ پاک ان کی پریشانی ہے جو ہے وہ دور کرے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں محمد سبحان اور یہ بچے جو جو ہم نے اپنی جمبوں کو نکال لی ہے تو مجھے یہ والی بائک جو بہت پسند ہے ایسی تاریخ صاحب کو بولی تھی کہ ہم بھی لے لیں بائک لینے اچھا کہ میں نے بائک لینے نہیں نہیں اللہ پاک آپ کے نصیب کرے اور میں سوچ رہی تھی آپ یہاں پہ ساری سورج مکھی لگا دے اس جگہ پہ نا ادھر کھڑے ہوں میں آپ کو بہتا ہے کیوں کہ آپ کو پتہ وہ بہت پیار لگتا ہے نا یہاں پہ اگر لگی ہو جو تو یہاں پہ یہاں پہ اتنو سایا بھی ہے یہاں پہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہے ابھی ایسے ہی ہے نا عرضی سے سبحان چڑھ گے موٹر سیکل پہ بیٹھ گے ممو کے ساتھ بیٹھنا ادھر دو سواری اور بھی ہے یہاں پہ ہار بندہ بیٹھے موٹر سیکل پہ بیٹھنے کا وہ ہے ہمیں کہے بیٹی ہماری موٹر سیکلے ہو چکے تیار اور ادھر ہی اس سارے بندے یہ اس موٹر سیکل پر آپ نے بھی جانے یہ بھی موٹر سیکل لے آیا ہے میرے بانچا ہے اتیک شاہ زیب رہ گیا ہے نہیں میں نے بھی جانے کیونکہ ادھر فل ہوگی ہاں آپ اتیک کے ساتھ بیٹھ جانا ابھی جی ہم لوگ جانا آ چکے ہیں اپنے دادا جان کے گھر یہ میرے چھوٹے چچویں ان کے پاس رہتے ہیں میری دادا جان تو یہ ادھر ادھر کھیت ہیں سارے اور بیچ میں جانا ہے ان کا گھٹ ہے پہلے ہاران دو کوئی باہر نکلے سبحان نہیں ابھی صاحبی بولیں گے کیونکہ وہ ادھر اپنے ماموں کے ساتھ آ رہے ہیں آج فجر ہوا ہوا اسلام علیکم ہوا 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 اور بابا ٹھیک ہو طبیعت صحت ٹھیک انہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے ہم لوگ نکلے ہیں تھوڑا سا باہر محول میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں یہاں پر کیسا محول ہے تھوڑا سا خراب بھی ہے کیونکہ انہوں نے یہ گوبر وغیرہ ایک ادھر ہی رکھی ہوئی ہے یہ ہے کہ جیسے یہ اس وصل کی کٹائی ہوگی پھر یہ ساری گوبر جائے یہ جائے گی کھیتوں میں تو کھیتوں کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو یہاں پر خواتین کافی ساری پاتھی بنا کر دیتی ہیں اس کے اندر ساری پاتھی ہیں یہ ایسے اتنا بڑا بنا پڑا ہے تو یہاں سے پھر اٹھا کے جلاتے رہتے ہیں تو بارش سے چھپا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اوپر تو ماشاء اللہ یہاں پر محول بہت ہی پیار ہے ساری سرسوں کے کھیت ہیں اور اس علاقے میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں جتنی سرسوں زیادہ ہی نظر آئی ہیں کاش ہمارے پاس بران ہوتا تو ایسے ہم لوگ بیو لیتے ہیں بہت ہی زبردستہ بیو یہاں پہ نا تو بھائی شویب وہ اپنی ساسوما اور ا اپنی وائف کے ساتھ اور ساتھ میں میری اپی بھی تھی وہ ادھر گئے ہیں لینے کے لیے سبزیاں مٹر مٹر لینے گئے ہیں آرہے ہیں آن جی وہ ابھی داری ساید سے دور ہیں ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم لوگ بس ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آتے تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں اور ہم نے جو ہے نا تب تک ابا جان جو ہے نا بابا جان میرے دادا جان ان کی تھوڑی سی طبیعت فریش کر دی ہے کیونکہ وہ میں آئی تھی تو فریش نہیں تھے ابھی ان کو فریش کیا کپڑے و بلا کے ایسے ہیرو بنا دی ہے تو آج پتے میں نے کیا ہوا ہے کہ میں نے آج دادا جان سے بولا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلے کیونکہ آپ کو پتے ہیں ہمارا جو وہاں کا محور ہے وہ بہت ہی پیارا اور ساف ستر ہے تو میں ان سے بس یہی کہہ رہی تھی تو میں ان سے بس یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے پاس چلے وہاں پہ تو آپ وہاں پہ فریش بھی رہیں گے تھوڑا سا اور آپ کی طبیعت جنو بہتر ہوگی باقی ابھی ہم چل کے بات کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان کو اپنے سات ساتھ ہی لے کر سلتے ہیں ہاں جی ان کو بھی ساتھ لے جائیں گی اممہ جان کو بھی ساتھ ہی لے کر جائیں گے تو اس ساڈ پہ بھائی بلال جو ہے وہ بھی آگیا ہے دیکھیں ابھی اببا جان جو نا وہ ہیرو بانگیا ہے بابا سونا بڑے بیٹھے نا صفائی رہی ہوندی نا نسف ایمان ہوندی ہے ساف سترے رہے کپڑے ساف پہنے ہاں جی سنا ہوا نا آخر یہ دیکھزہ نا مرحب ہے تم رہے میں بیٹھا ہے مرحب چیمرے کا مسئل کرتے ہیں آج کھ بeau کروں گے آپ میں کی نہ کردے تھا کہتے ہیں اس نے ہموٹہ دیا لیا میں آج دا آج دیا یا جا بابی ببا جبfulness ہے اپنی بے گام کو خدا کر رہتے ہیں کہتے ہیں کہ کروں کریں شون یہ آرکت ہی لیا میں ہلا ہے وہ کریں گے وہ دışہ ہم نٹھیں چاہل کریں گے ابھی جی ہمارے پاس دوپیر کا ٹائم ہو گئے اور ہم لوگ دادا جان کے گھر سے واپس آگئے تھے اور اس کے بعد ہم دوپیر کا کھانا ہم بنا رہے ہیں خود انہوں نے کہا کہ آج جو پلاو ہے وہ آپ بنائیں تو ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن اور یہ مٹر والا پلاو آج مٹر ہمیں بہت سارے ملیاں یہی سے تو یہ بھی لیا ہے تو کھیت سے ہی چھوئے نا ہم نے لیا ہے ابھی ہم دوپیر کا کھانا جانا وہ بناتے ہیں اور فجر یہاں پہ کھا رہی ہے انڈا کیونکہ اس کی قزن نے انڈا بنایا ہے تو وہ بھی کھا رہی تو اس نے کہا میں نے بھی کھانا ہے یہ کھا رہی ہے ابھی ہم جلدی سے جانا یہ پلاو بناتے ہیں دوپیر کا کھانا یہی سے کھا کے پھر ہم باپس روان ہو گئے تو محمد سبحان جانا وہ ادھر کھیل رہا ہے اندر کمرے میں تو یہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا ہے تو ابھی ہم نے چاولوں کو لگا دیا تھا دم چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کو فائنل دم جاتا رہتے ہیں فجر جو ہے وہ نہا کے فریش ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہمارا جو پلاو ہے نا ہمارا جو پلاو ہے نا ہنجی ماما چاول ہے کیا ہے یہ چاول ہے یہ مانگنی کا طریقہ ماشاءاللہ جی ہمارے چاول بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں خشبو ہے تو دور دور تک آ رہی ہیں باقی جو ہے نا یہ چیک کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیسے بینے ابھی سب کو دیتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور محمد سبحان بھی بار بار بوٹی مانگ رہا ہے مٹر اور چکن والا پراوہ ہمارا تیار ہو گئے ابھی یہاں سے اس کو تھوڑا سائڈ پہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آ گیا نا یہ ہماری دے گڑا دے گھنی پتی لاتی آ رہا ہاں ہمارے چکے یہاں پر دوپہر کا کھانا وہ بھی ہماری میری اپی کے گھر چکن پھلاو جو میں نے خود ہی بنایا کیونکہ وہ کام کرے تھے انہوں نے کہا چلو یہ کام آج آتی کر میں نے کہا چلے ٹک ہو گئے جی کیا بنایا ہے بتانا آج کیا بنایا ہے محمد سبحان بھی بول رہا کہ ہم نے بوٹی بنائی ابھی ہم لوگ کھائے دوپہر کا کھانا تو آج کا جو ہمارے بلوگ اس کا یہیں پیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کل کے نئے اور تازہ بلوگ میں ملیں گے تب تک کیلئے آپ دعاوں میں یاد رہیں اور اپنا ٹھے سارا فیار رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ بوٹی کار